اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کروشے وید شاہین بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز بہت ہی خوبصورت سا چھوٹا سا اور کیوٹ سا ڈیزائن لے کے آئی ہوں جس سے آپ اپنے نیک پے سلیوز پے دامن پے دھبٹے پے اور ساری پہ بنا سکتے ہیں اور آپ اپنے سکاپ پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کی بیس لین کمپلیٹ کر چکی ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنائی ہے آپ مان لیجیے کہ آپ نے اپنی تھریڈ کو یہاں پر اٹیج کیا ہے اٹیج کرنے کے بعد one two three three chains لینی ہے three chains لینے کے بعد space دے کے اسے ہم نے سنگل قریشہ لیتے ہوئے اٹیج کر لینا ہے again ہم نے one two three three chains لینی ہے three chains لینے کے بعد space لینا ہے اور سنگل قریشہ لیتے ہوئے ہم اسے اٹیج کر لیں گے اب ہم نے بیس لین کمپلیٹ کر کے اپنے دوبتے کو turn کر لینا ہے turn کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس first space جو ہمارا ہے ہم اسے skip کریں گے second space میں ہم نے double قریشہ لینا ہے double قریشہ لینے کے بعد one two three four four chains لیں گے four chains لینے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس یہ first two loops ہیں انہیں اٹھا کے ہم نے peacock بنا لینا ہے again ہم نے same space میں double قریشہ لے لینا ہے four chains لینے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس two loops ہیں ان کو ہم نے اٹھا کے ہوئے peacock بنا لینا ہے again ہم نے again ہم نے double قریشہ لے لینا ہے one two three four four chains لینے ہیں four chains لینے ہیں four chains لینے ہیں in two loops کو اٹھا کے ہمارے پاس یہ دیکھیں one two three four five five time میں peacock ready کر چکی ہوں five peacock ready کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس space ہے اسے ہم skip کریں گے اور یہ جو ہمارے پاس single قریشہ ہے اس single قریشہ کے اوپر ہم نے single قریشہ لیتے ہوئے اسے attach کر لینا ہے اب again ہم نے اس space کو skip کرنا ہے اور اس space میں ہم نے double قریشہ بناء لینا ہے یہ دیکھیں اب again ہم نے same یہی process کرنا ہے جو ہم نے یہاں پر کیا تھا بنا کے آپ کو اس کی final look دکھاتی ہوں کہ بن کے یہ کیسا دکھتا ہے یہ دیکھیں friends اس کی final look بہت ہی کیوٹ سا خوبصورت سا اور جلد بن جانے والا design ہے new بنانے والے بھی اسے بہت easily بنا سکتے ہیں تو آپ جلدی سے بنائیے آپ اسے اپنے neck پہ sleeves پہ دامن پہ ساری پہ اور اپنے سکارف پہ تو فی الحال مجھے اجازت دیجئے next time کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی god bless you and allah حافظ